سورہ اباسہ سورہ نمبر ایٹی آیت نمبر فور انشاءاللہ ہم آیت نمبر فور کریں گے اس سے پہلے جو ہم نے آیت دیکھی تھے آیت نمبر تری اسی کے کنٹینیویشن میں یہ آیت ہے آیت نمبر تری میں ہم نے دیکھا تھا کہ فرمایا گیا وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّهُ يَزَّقَ اور کیا خبر آپ کو کہ شاید وہ اپنے آپ کا تسکیہ کر لے اپنے نفس کو پیوریفائی کر لے یا پھر اس کے آگے وہ کیا کر سکتے ہیں عبداللہ عبد مقتوم کے تعلق سے بتایا گیا تو وہ آگے اور آیت کو کنٹینیو کیا گیا ہے آیت نمبر فور میں جو سمجھ لیں تھری اور فور کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے ہم آگے ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم او يَزَّقَرُ او سب سے پہلا ورڈ ہے او یہاں پر او جو ہے حرف عطف ہے حرف عطف یعنی coordinating conjunction ہے کنجنگشن کسی کہا جاتا ہے جو کہ جوڑنے کا کام کرتا ہے دو ورڈز کو دو سنٹینسز کو دو حرف عطف کہا جاتا ہے اسی کو عطف یعنی کہ جو دو الفاظ کو یا دو سنٹینسز کو دو سنٹینسز کو ایک ساتھ جھوڑا ہوتا ہے اب وہاں پر ہم نے دیکھا کہ تزکہ یہاں پر آرہا ہے یہ زکر ٹھیک ہے تو وہاں پر دیکھ لیا کہ وہ اپنے نفس کا تسکیہ کر لے اپنے نفس کو پاک کر لے او یا اب یہاں پر او کا ترجمہ ہوتا ہے یا اردو والا یا اور انگلیش والا اور ٹھیک ہے اور not end اور یا یا کا ترجمہ ہو گیا او یعنی یا یذک کرو اب یہ جو یذک کرو ہے یہ یا سے شروع ہو رہا ہے یہاں پر یہ فیلے مزارے ہے فیلے مزارے یعنی imperfect tense imperfect tense عربی زبان میں کہا جاتا ہے دو ٹینسز کو ملا کر present اور future جب ایک ساتھ مل جاتے ہیں یعنی حال اور مستقبل جب ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو ہم اسے فیلے مزارے کہتے ہیں یعنی جو کام حال میں ابھی چل رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا وہ دونوں کو ملا کر ایک ساتھ عربی زبان میں پڑھا جاتا ہے اس کو فیلے مزارے کہا جاتا ہے اچھا اب یہ جو فیلے مزارے ہیں وہ ہمیشہ یا یا تا یا وہ تا تم یا پھر وہ علف میں نون ہم ابھی دیکھیں یہاں پر جو یا سے یزک کرو جو لفظ ہے وہ یا سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر تن فاؤ جو درمیان میں آرہا ہے وہ تا سے شروع ہو رہا ہے تو یہ دونوں ہمارے ابھی یوز میں آنے والے ورڈز ہیں یا کا ترجمہ ہے وہ اور تا کا ترجمہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دو ترجمہ ہے تم یا پھر وہ لیکن ابھی ہم یہاں پر وہ کا ترجمہ لیں گے فیمیل کی وجہ سے کیا فیمیل ہے ابھی ہم آگے دیکھ لیں گے ابھی بس آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پر تا جو ہے وہ یہی فیلے مزارے کا تا ہے اور تا کا ترجمہ ہم وہ ملیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں یزدک کرو کی جانب یا کا ترجمہ ہمیں پتا چل گیا یا کا ترجمہ کیا تھا وہ بچ جاتا ہے ہمارے پر زکرا اور یہ جو زکرا ہے زال کافرا سے مل کر بنا ہے یعنی اس کے روٹ لیٹرز کون سے ہیں زال کافرا اور زال کافرا روٹ لیٹر قرآن کری میں ٹو نائنٹی ٹو ٹائمز الگ الگ کمبینیشنز میں ریپیٹ ہوئے ہیں زال کافرا زکرا اچھا زال کافرا یہ جو روٹ لیٹر ہے اس کا مطلب کبھی کبھی نصیحت بھی ہوتا ہے یعنی نصیحت کو ایڈمانیشن یہ بھی ہوتا ہے زکرا کا ترجمہ یاد دہانی بھی ہوتا ہے ریمیمبرنز بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے زکرا کا ترجمہ نصیحت بھی ہے یاد دہانی بھی ہے ذکر بھی ہے ترجمہ جو ہم چینٹنگ کرتے ہیں جو ذکر کرتے ہیں وہ بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہاں پر پلحال جو زکرا کا ترجمہ لیا گیا ہے وہ نصیحت کے طور پر لیا گیا ہے تو ہم یہاں پر ترجمہ کریں گے زکرا کا نصیحت تو یا زکرا کا کیا ترجمہ ہوگا او یا یا وہ زکرا نصیحت حاصل کرتا یعنی کون عبداللہ ابن مقتوم وہ جو صحابی تھے جو نابینہ صحابی تھے یا تو وہ اپنا تسکیہ کر لیتے جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھ لیا یا 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 زکرا کے بعد یا زکرا دونوں او کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک ساتھ تو نصیحت حاصل کر لیتے یا وہ نصیحت حاصل کرتے او یا یا وہ زکرا نصیحت حاصل کرتے تو اب یہاں پر ہم اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے فا فا الگ سے تنفعو الگ سے اور ہو الگ سے تو تین حصے ہوگا اس کے پہلے ہم دیکھتے ہیں فا کو فا کیا ہے یہاں پر فا یہاں پر حرف ہے حرف یعنی پارٹیکل ہے حرف سببیا ہے سببیا حرف سببیا یعنی پارٹیکل آف کاؤز پارٹیکل آف کاؤز یعنی کہ ہم اس کے اندر کسی چیز کا ریزن بتا رہے ہیں کسی چیز کا سبب بتا رہے ہیں کسی چیز کا مطلب کاؤز بتا رہے ہیں کہ اگر یوں ہوتا تو ایسا ہو جاتا یہ کرنے کے بعد اس سبب سے یہ چیز ہو جاتی مطلب یوں ریزلٹ آتا او یا یزدک کرو وہ نصیحت حاصل کرتے فا تو تو کا ترجمہ کر لیں ہم یا پھر سو کا ترجمہ کر لیں اردو میں تو کا ترجمہ کر لیں یا اردو میں سو کا ترجمہ بھی ہوتا ہے انگلیش والا سو جو ہے اسی کا ترجمہ ہوگا سو یا تو کا ترجمہ ہو گیا تنفعو تنفعو یہ ورڈ ہے ہم ابھی اس کو لے رہے ہیں تنفعو تنفعو شروع ہو رہا ہے تا سے ابھی ہم نے دیکھا تھا یتان کا تھا یا یعنی وہ تا یعنی تم تم یا پھر وہ علف یعنی میں نون یعنی ہم تو تا کہ دو ترجمہ ہم نے دیکھے تا کا ترجمہ تم بھی ہوتا ہے تا کا ترجمہ وہ بھی ہوتا ہے تا کا ترجمہ میل کے لیے کیا ہوتا ہے تم اور فی میل کے لیے وہ ہوتا ہے تو چونکہ یہاں پر کوئی مطلب یہ جو ورڈ ہے عربی زبان میں ہر ورڈ کا اپنا اپنا ایک جینڈر ہوتا ہے ہر ورڈ کی اپنی اپنی ایک جنس ہوتی ہے تو آگے آنے والا جو ورڈ ذکرہ ہے یہ فیمیل ہے تو چونکہ ذکرہ فیمیل ہے تو ہم تم کا ترجمہ نہیں لیں گے تا میں وہ کا ترجمہ لیں گے آئی ریپیٹ یہاں پر ذکرہ جو ہے یہ فیمیل ورڈ ہے اور تا کہ دو ترجمہ ہے میل کے لیے اگر آئے گا تو تم آئے گا اور فیمیل کے لیے اگر آئے گا تو وہ آئے گا چونکہ از ذکرہ فیمیل ہے تو ہم وہ کا ترجمہ لے رہے ہیں تم کا ترجمہ نہیں لیں گے تو چونکہ یہ تا فیمیل کے فیمیل ورجن کے لیے لیا گیا تو ہم نے تا کا ترجمہ کر دیا وہ اب بچا کیا ہمارے پاس روٹ لیٹرز بچ گئے روٹ لیٹرز کیا ہیں اس کے نون فعین نون فعین یہ جو روٹ لیٹرز ہیں یہ قرآن قریب میں آئے ہیں پیفٹی ٹائمز پچاس مرتبہ یہ روٹ لیٹر ریپیٹ ہوا ہے نون فعین نون فعین نفع اردو میں بھی ہم نفع کہتے ہیں نفع کا مطلب کیا ہوتا ہے فائدہ تو نفع یعنی فائدہ یہ پچاس مرتبہ الگ الگ کامبینیشن میں یہ روٹ لیٹر ریپیٹ ہوا ہے ٹھیک ہے مطلب تن فعود ہی نہیں ریپیٹ ہوا بلکہ الگ الگ طریقے سے نون فعین کو ریپیٹ کیا گیا ہے تو تا کا مطلب وہ نون فعین نفع پاتا یا وہ فائدہ اٹھاتا ٹھیک ہے یا فائدہ دیتی فا پھر سو تن فعود تا وہ نفع فائدہ دیتی ہوں ہوں اب یہاں پر ہوں کی طرف آتے ہیں ہوں کا یہ ہے اٹیچ پروناؤن اب دیکھیں تن فع سے جڑ گیا ہے اٹیچ ہو گیا اسی لئے ہم اس کو اٹیچ پروناؤن کہہ دیتے ہیں اسی لئے اس کو اٹیچ پروناؤن کہا گیا یعنی یہ ہے ذمیرے ذمیر ذمیرے متصل متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑ جانے والا چپک جانے والا اٹیچ ہو جانے والا تو یہ ضمیر متصل ہے اور ہوں کا ترجمہ ہوگا اسے اس کو to him ٹھیک ہے اس کو یا to him تو یہاں پر ہوں کا ترجمہ ہوگیا اس کو تو اب ہم پورے ورڈ کا اگر ترجمہ کریں فا کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا سو یا تو ٹھیک ہے تو ہم اردو سے کرتے ہیں تو تنفاو تا وہ نفع نفع کا مطلب ہوگیا فائدہ دیتی فائدہ دیتی اور ہوں کا ترجمہ ہوگا اس کو تو فائدہ دیتی اس کو سمجھ گئے آپ فتنفاو تو فائدہ دیتی اس کو اب ہم پورے کو دیکھتے ہیں او یا یا وہ ذکرہ نصیحت حاصل کرتا یا وہ نصیحت حاصل کرتا تو تنفاو فائدہ دے دیتی اس کو ہوں اس کو از ذکرہ از ذکرہ کا بھی ہم ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ف تنفع ہوں ف پھر تنفع اس فائدہ دے دیتی ہوں اس کو اب یہ جو تا ہے بیچ میں جو صرف تا ہے یہ ذکرہ کی طرف جا رہا ہے ذکرہ فیمیل ہے اس لیے ہم نے تا کا ترجمہ ووک کیا تھا اب از ذکرہ از ذکرہ یہ ال سے شروع ہو رہا ہے ہر وہ ورڈ جو عربی زبان میں ال سے شروع ہوتا ہے وہ ناؤن ہوتا ہے اسم ہوتا ہے اسم یا پھر ناؤن ہوتا ہے اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں ذکرہ کے دال کافرا ذکر ابھی ہم نے دیکھا ذکرہ ذکرہ کا ترجمہ یہاں پر ہے نصیحت نصیحت تو یہاں پر چکے یہ ذکرہ کا ترجمہ نصیحت ہے اور ابھی ہم نے کہا یہ ذکرہ فارم جو ہے یہ کون سا فارم ہے فیمنن فارم ہے ریمائنڈر ذکرہ کا مطلب ہوگا ریمائنڈر یعنی نصیحت تو اگر ہم اس پوری آیت کا ترجمہ کریں اس ذکرہ یہ اچھا اربی زبان جو اردو میں ال کا ہم کوئی ترجمہ نہیں کرتے ال جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کو خاص بنانے کا کام کرتا ہے پروپر کرنے کا کام کرتا ہے یعنی ڈیفینیٹ بنا دیتا ہے انگلیش میں اس کا ترجمہ دہ ہو جاتا ہے لیکن اردو میں ہم ترجمہ نہیں کرتے لیکن ال کی موجودگی بتاتی ہے کہ یہ لفظ خاص ہے ٹھیک ہے یعنی پروپر ہے ڈیفینیٹ ہے یعنی معرفہ ہے او یا یزک کرو وہ نصیحت حاصل کرتا ف پھر تا تا وہ وہ یعنی وہ نصیحت نفع فائدہ دیتی ہو اس کو الزکرہ نصیحت یہ تا نصیحت کی طرف آ رہا ہے تو وہ نصیحت اسے فائدہ دے دیتی یا وہ نصیحت حاصل کرتا تو اسے نصیحت فائدہ دیتی یعنی پچھلی آیت کو اگر ہم دیکھیں تو کیسے ہو جائے گا کہ کہ شاید کہ آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ اپنے نفس کا تسکیہ کرتا یا پھر اسے نصیحت فائدہ دے دیتی ہے نا یا تو وہ نصیحت حاصل کرتا تو نصیحت اس کو فائدہ دیتی یا وہ اپنے نفس کا تسکیہ کر لیتا تو دو چیزیں بتائی گئیں کہ آپ نے جو ان کو کیا کیا نظر انداز کیا تو آپ اگر اعتناہ کرتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ شاید اپنے نفس کا تسکیہ کر لیتے یا پھر وہ نصیحت حاصل کرتے تو ان کو نصیحت فائدہ دیتی تو اس آیت میں پچھلی آیت کو جوڑا گیا ہے تو انشاءاللہ ہم ایک مرتبہ اور دیکھتے ہیں او یا یا وہ ذکر نصیحت حاصل کرتا یعنی وہ شخص یعنی عبداللہ ابن مکتوم اگر وہ نصیحت حاصل کر لیتے یا وہ آپ ان کو کوئی ریمائنڈر دے دیتے پھر تا وہ وہ نصیحت نفعہ فائدہ دے دیتی ہوں ان کو ان کو کیا فائدہ دے دیتی از ذکرہ نصیحت تو یہاں پر تا جو ہے اسی ذکرہ کو ڈیفائن کر رہا ہے یا وہ نصیحت حاصل کرتے تو نفعہ دیتی فائدہ دیتی ان کو نصیحت یعنی کہ اگر عبداللہ ابن مکتوم کو اگر آپ کوئی ورڈز کوئی نصیحت دیتے تو دیفنیٹلی وہ اس کو کیا کرتے اس کو آپ سے سنتے اور اس کے بعد وہ کسی نہ کسی نصیحت کو حاصل کرتے ٹھیک ہے یا وہ نصیحت حاصل کرتے تو فائدہ دیتی ان کو نصیحت الحمدللہ یہاں پر آیت نمبر فور مکمل ہوئی بارک اللہ لی و لکم فالقرآن العظیم و نفعانی و ایاکم بی آیات و ذکر الحکیم جزاکم اللہ خیرن کسیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شکریہ